بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب دروس پروگو تل عربیہ کو پہلے سبق سے بسم اللہ کرتے ہیں الدرس اللہ اول پہلے سبق ہے مطلب جی سبق نمبر ایک ہے یہاں پیس کی کچھ گرامر کے پانچ سے رہا پڑھیں کیا لکھا ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هذا یہ کیا ہے هذا کتابن یہ کتاب ہے هذا کتابن کیا یہ کتاب ہے لا هذا دفترن نہیں یہ کافی ہے نعم هذا کتاب ہاں یہ کتاب ہے من هذا یہ کون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پیس میں هذا کے بارے پر ٹھیک ہے اور هذا سے مذکر چیزوں کے پاس مات ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر حمزہ استفام جملہ کو سوال میں تقدیل کر دیتا ہے جیسے هذا کتابن یہ کتاب ہے هذا کتابن کیا یہ کتاب ہے مطلب جو حمزہ آ گیا تو پھر جانب سوال کے لیے استعمال ہوگا بالکل کسی بھی جملے کو سوال میں کنورٹ کرنا ہو ہم ساتھ حمزہ استفامیہ لگا دیتے ہیں اچھا حمزہ استفامیہ بالکل اس کا حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزہ استفامیہ یعنی کہ کسی بھی جملے کو سوال میں تبدیل کرنا ہو تو ہم اس کے شروع میں حمزہ استفامیہ لگا دیتے ہیں تو وہ سوال بن جاتا ہے ٹھیک ہے سر آگے بھی بولوں پڑھیں عربی میں ہے ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ما من حضہ کے علاوہ الفاظ پر دو حرکت ہے اس کو تنمین کہتے ہیں اس کو نون کی آواز سے پڑھیں گے جیسے کتاب کا تلفز کتاب بن ہے یہ آواز آخری حرف کی حرکت کو دوبارہ جیسے لکھنے سے پیدا ہوتی ہے یہ عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہے جیسے ایک کتاب جیسے انگریزی میں آبک کہا جاتا ہے حضہ کو حضہ پڑھا چاہے گا غیر معین چیزوں کے لیے تنمین لگاتے ہیں اور معین کے لیے علی افلام کا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ آگے الفاظ معینی بیت گھر باب دروازہ قلم قلم مکتب میز کرسی کرسی قمیس قمیس ولد لڑکا رجل آدمی کلب کتا حمار گدا جمل اونٹ مدرس استاد مسجد مسجد کتاب کتاب مفتاح چابی کنجی سریر پلنگ چرپائی نجم ستارہ طبیب ڈاکٹر طالب تالب علم تاجر 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 کتن بلی حسان گھوڑا دیکن مرغ مندیل رومال جتنی بھی معین چیزیں ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھ تنمین لگا دیا غیر معین غیر معین نکرا آسان لفظوں میں نکرا چیزوں کے لیے تنمین لگاتے ہیں اچھا نکرا چیزوں کے لیے نکرا جیسے رجل ہمیں نہیں پتا کون سا آدمی ہے ہمیں نہیں بس کہا دی ایک آدمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھے ٹھیک ہے سمجھے اس سبق میں ہم ذالکہ اردرس الاول بسمنا کرنے اردرس الاول حادہ حادہ بیتن اس کے معنی بھی کروں ضرور نہیں اگر کئی شک ہو تو پھر کریں ورنہ ٹرانسلیشن اوائیڈی کرنی ہے ہم نے ہاں اگر کسی لحظ کا مطلب نہ تو فون پوچھیں ٹھیک ہے ہادہ بیتن ہادہ مسجدن ہادہ بابن ہادہ کتابن ہادہ قلمن ہادہ مفتاحن ہادہ مکتبن ہادہ سریرن ہادہ کرسین ماہادہ ہادہ بیتن ہادہ بیتن نعم ہادہ بیتن ماہادہ ہادہ قمیسن ہادہ سریرن لاہادہ کرسی ہادہ مفتاحن لاہادہ قلمن ماہادہ ہادہ نجمن ماہادہ ہادہ مفتاحن تمرین تمرین ون تمرین الاول تمرین الاول تمرین الاول اس کے سپیلنگ آتے ہیں کس کے تمرین تمرین الاول تمرین الاول ٹھیک ہو گیا تمرین الاول ٹھیک ہے سب آگے پڑھو جی پڑھیں اچھا آگے ان کے آم جواب دے بھی دیں اچھا ملکل سبسیر کے مفتاحن ٹھیک ہے ماہادہ ہادہ مفتاحن ماہادہ ہادہ کتابن ماہادہ ہادہ قلمن یہ دروازہ ہے نا ماہادہ ہادہ بابن ٹھیک ہے ماہادہ ہادہ بیتن ماہادہ ہادہ کرسین ٹھیک ہو گیا تمرین اس سانی بولیں گے بلکل تمرین اس سانی ٹھیک ہے تمرین اس سانی ٹھیک ہے اہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے لا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اہادہ مفتاحن لا ہادہ قلمن اہادہ قمیسن نعم ہادہ قمیسن اہادہ نجمن نعم اہادہ نجمن ٹھیک ہے صحیح تمرین اس سالس تمرین اس سالس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اقرأ وقت جی ٹھیک ہے تزاک اللہ اقرأ وقت اس کو بولنا ہے ٹرانسلیشن ضرور نہیں ہے اگر چاہیں تو کر لیں ونہ آوائی ڈی کریں تو بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئی مشکلہ ہے نہیں یہ کون ہے یہ دکٹر ہے صحیح یہ کون ہے یہ لڑکا ہے یہ کون ہے یہ طالب علم ہے اہادا ولدن کیا یہ لڑکا ہے لاہادا رجلن نہیں یہ مرد ہے ٹھیک ہے ماہادا یہ کیا ہے ہادا مسجدن یہ مسجد ہے منہادا یہ کون ہے ہادا تاجرن یہ تاجر ہے ہادا قلبن یہ کتہ ہے اہادا قلبن کیا یہ کتہ ہے لاہادا قتن نہیں یہ بلی ہے ہادا حمارن یہ گدہ ہے ہادا حمارن کیا یہ گدہ ہے لاہادا حصان یہ گھوڑا ہے وماہادا اور یہ کیا ہے ہادا جملن یہ اونٹ ہے انسانوں کے لئے من جانوں کے لئے اور واقعی تمام چیزوں کے لئے ماہ یہ کیا ہے ہادا دیکن یہ مرگی ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا مدرس آجا سے مذکر کیلئے ہوتے ہیں اور دیکن ہوتا ہے مرگا مرگا اچھے یہ مرگا ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا مدرس یہ استاد استاد ہے مولی میں ٹیچر ہے یہ معلم ہے اہادا قمیس کیا یہ قمیس کیا یہ کمیس ہے لاہ جی لاہادا مندیل 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 رومال ہینڈ کچیف ٹھیک ہے لاہادا مندیل نہیں یہ رومال ہے اچھا تمرین اوپر یہ تنوین کے دو سٹائل لیں لکھنے کے آج ایسے مزید دیکھیں اکرہ وقت آہادا یہ کیا ہے ہادا قلم یہ قلم ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا طبیب یہ ڈاکٹر ہے نمبرنگ نمبرنگ کے ساتھ سے پڑھیں تو بہتر رہے گا اچھا اچھا ہادا قلب یہ کتہ ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا طبیب یہ ڈاکٹر ہے ہادا جملن یہ اونٹ ہے جمالن یہ اونٹ ہے اہادا قلب کیا یہ کتہ ہے لا ہادا قتن نہیں یہ بلی ہے اہادا دیکن کیا یہ مرغہ ہے دیک جی دیک اہادا دیک کیا یہ مرغہ ہے نعم جی اہادا حسان کیا یہ گوڑا ہے لا ہادا حمار نہیں یہ گدہ ہے اہادا مندیل یہ مندیل رومال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اور کا استعمال یہ گھر ہے اور وہ مسجد ہے اچھا نور ذالکہ کو ذالکہ پڑھا جائے لیکن علف کے بغیر لکھا جاتا ہے علف کے ساتھ لکھنا غلط ہے وہ عربی میں ہمیشہ بات والے عروف کے ساتھ لکھا جائے گا ٹھیک ہے وہ عربی میں ہمیشہ بات والے عروف کے ساتھ لکھا جائے گا شکر ہجر ان پتر لبن ان دودھ سبق نمبر تین ادہ تسانی ذالکہ یہ کیا ہے ذالکہ کا دور کے لئے ہوتا ہے اس میں وہ شعرہ لیل بعید کے لئے ہوتا ہے وہ کے استعمال ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ نجمن یہ ستارہ ہے وہ ستارہ وہ ستارہ ہے ہدا مسجدل کے مسجدل بچوں کو ستار کرو چلنے پڑے آگے ہدا مسجدل یہ مسجدل و ذالکہ بیتل اور وہ گر ہے ہدا حسانل یہ گوڑا ہے و ذالکہ حمارل اور وہ گدہ ہے ذالکہ قلبل کیا وہ کتہ ہے لا ذالکہ قطن وہ بلی ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ سریر وہ چار پائی ہے کوئی سوال کوئی نہیں یہ کون ہے و من ذالکہ آپ کی آواز بند ہوگی ہے آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے ٹھیک ہے پڑھیں اچھا میں کہہ رہا تھا میں ایک پرون فصلت سنیے گا من ہدا یہ کون ہے و من ذالکہ اور وہ کون ہے صحیح ہے صحیح ہے کوریکٹ اچھا ہدا مدرس یہ اسطاب معلم ہے و ذالکہ امام اور وہ امام ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ حجر وہ پتھر ہے ہدا سکر یہ شکر ہے و ذالکہ لبن وہ اور وہ دودھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو صحیح اقرأ وقتب اقرأ وقتب ہدا سکر و ذالکہ لبن ہدا جس سکر سین کے پر دمہ اچھا سکر شدہ آجائے گیا نا ہدا سکر و ذالکہ لبن یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے من ذالکہ وہ کون ہے ذالکہ امام وہ امام ہے ذالکہ قطن کیا وہ بلی ہے لا ذالکہ قلب نہیں وہ کتہ ہے صحیح ما ہدا یہ کیا ہے ہدا حجر یہ حجر ہجر ہجر ہوتا ہے یا حجر ہوتا ہے حجر یہ لکھا ہے اچھا حجر حجر الکلمات الجدیدہ نئے کلمات ٹھیک ہے نئے الفاظ امام نئے الفاظ امام امام حجر پتھر سکر سکر شکر لبن دودھ ٹھیک ہو گیا تیسرا سبق اچھا آگے پڑھو سر الدرس الثالث اچھا تیسرا سبق یہ والا پڑھو جی جی پڑھیں اچھا اس سبق میں ہم مندرجزیل چیزیں سیکھتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہے جیسے بیتن ایک گر آہوس جبکہ الف لام عربی میں معین چیز کی علامت ہے جیسے البیت گر دی ہاؤس مری کوئی معرفہ نکرہ نکرہ کے لیے تنوین ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آہم نکرہ کے لیے تنوین اور معرفہ کے لیے آلیف لام حرکت آلیف لام آچھا ٹھیک ہے آہم نکرہ کے لیے آلیف لام اور معرفہ کے لیے الٹا کر دی آپ نے نکرہ کے لیے تنوین اچھا معرفہ کے لیے آلیف لام اور نکرہ کے لیے تنوین صحیح ہو گیا ٹھیک ہے معرفہ اور نکرہ ٹھیک جس اسم پر آلیف لام داخل ہو اس پر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک زمہ آہ زمہ باقی رہتا ہے عربی میں کل اٹھائیس حروف ہے جن میں سے چودہ کو حروف قمری کہا جاتا ہے اور چودہ کو حروف شمسی جن حرف سے پہلے آلیف لام کا لام پڑھا جائے ایسے حرف کو حرف قمری کہتے ہیں جیسے جن حرف سے پہلے آلیف لام کا لام پڑھا نہ جائے بلکہ بعد بلے حرف میں اتغام کیا جائے ان میں کو حرف شمسی کہتے ہیں جیسے حرف شمسی زبان کی نوگ یا زبان کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں نوٹ علیف لام کا علیف اسی وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو یہ پانٹ کسی سمجھ آگی ہے یہ جو انہوں نے لکھا ہے جیسے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے گا تو علیف لام صرف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا جیسے وَلْبَائِد وَرْرَجُل وَلْبَائِدُ وَرْرَجُلُ پڑھیں گے اس علیف کو حمزہ وِسل کہتے ہیں اس کے اعلامت یہ ہمزہ وِسل الفاظ کے معانی غنی الفاظ کے معانی غنی مالدار فقیر طویل لمبا قصیر پست قد بارد تھنڈا حار گرم جالیس بیٹھا واقف کھڑا جدید جالیس جدید نیا قدیم پرانا قریب نزدیک بعید دور نطیف صاف وسیخ واسخ واسخ گندہ صغیر چھوٹا کبیر بڑا خفیف حلق ثقیل باری الورق قاغذ الماء پانی اتفتا اتف 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 سیب اتدکان دکان جمیل خوبصورت حلو میٹا مریض بیمار تمارین پڑیے اور آخری حروف پر حرکت لگا کر لکھئے چھوٹا شروع کریں اس کو دس سال چوتھا سبق چوتھا سبق دس سال چھوٹا بیت البیت کتاب القتاب قلم القلم جمل الجمل بیت البیت میں کیا فرق ہے بیت اور البیت میں کیا فرق ہے بیت جو ہے وہ نقرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور البیت معرفہ یعنی کہ بیت مراد کوئی بھی گھر ہے ہم نے مقصوص نہیں کیا لیکن البیت کوئی بھی گھر ہے البیت میں ایک خاص گھر کی طرف اشارہ ہے کتاب میں کوئی سی بھی کتاب مراد ہے اور القتاب میں ایک خاص کتاب مراد ہے قلم میں کوئی بھی سی قلم مراد ہے اور ایک خاص اونٹ کی طرف اشارہ ہے اور اسم میں ہم دو دمہ لگاتے ہیں عربی کا یہ ہے سیٹم یہ عام حالات میں اسم کے آخر میں تنوین لگاتے ہیں لیکن جب علی فلام آج ہے تو ہم دو دمہ نہیں لگا سکتے بلکہ صرف ایک ہڑ کر لگا سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ مقصور الباب مفتوح مقصور کا مطلب کیا ہوگا سر مقصور ٹوٹا ہوا اچھا وہ کلم ہم کہیں نہیں بس ہم یوں کہیں کلم ٹوٹا ہوا ہے اچھا کلم ٹوٹا ہوا ہے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے الولد جالس لڑکا بیٹھا ہے والمدرس واقف اور معلم جانتا ہے واقف کھڑا ہوا واقف کھڑا ہوا والمدرس واقف اور معلم کھڑا ہے کھڑا واسخ 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 المندیل واسخ رمال گندہ ہے الماء بارد پانی تھنڈا ہے القمر جمیل چاند خوبصورت ہے البیت قریب گر پاس ہے والمسجد بعید مسجد دور الحجر سقیل پتھر باری ہے سقیل باری ہے والورق خفیف اور فرق ہلکا ہے کاغذ ہلکا ہے اللبن حار دود گرم ہے ٹھیک والقمیس نظیف کمیس صاف ہے کلین ہے نظیف نظیف صاف کو کہتے ہیں القمیس نظیف قلم کمیس صاف ہے آگے پڑھو نہیں پڑھیں اچھا تمارین اقرأ وقت مع ضبط او 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 سوال 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 او اکرا پڑھو وقت اور لکھو اور لکھو مع الزبط مع کا مطلب ہوتا ہے ود ضبط کہتے ہیں مضبوطی کو بھی کہتے ہیں حرکات کو بھی کہتے ہیں آو آخر کہتے ہیں لفظ کی آخر کو آخر آخری کو کہتے ہیں آخری چیز کو کلمات الفاظ وہ کہہ رہے الفاظ کی جو آخری حرکت ہے اس کی مضبوطی کے ساتھ پڑھو بھی اور دکھو بھی نہیں کہ جو آخری حرکت ہے اس کو آپ لازمی پڑھنا بھی ہے اور لازمی لکھنا بھی ہے پڑھو پڑھیں مکتب مکسور میز چھوٹا ہوا ہے المدرس جدید استاد نیا ہے القمیس واسخن کمیس واسخن سری واسخن القمیس واسخن کمیس گندی سری گندی القمیس واسخن کمیس گندی ہے اللبن بارد دودھ تھنڈا ہے المسجد مفتوح مسجد کھلی ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے اللبن بارد والماء حار پانی تھنڈا ہے نہیں دودھ تھنڈا ہے اور پانی گرم ہے المہندس مہندس یا مہندس پڑھتے ہیں المہندس جالس والمدرس واقف مہندس کیسے بولتے ہیں مہندس کیسے بولتے ہیں انجینئر انجینئر بیٹا ہے اور استاد کھڑا ہے چاند چھپا ہوئا ہے باید دور دور سری بولتے ہیں بولتے ہیں سکون سکون کے بعد جب علی فلام ہوتا ہے ہم لکھتے سکون پڑھتے کسرا ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا گی پونٹ کی ٹھیک سمجھا گی بتائیں کہ آخری لفظ سکون ہے جب سکون ہو تو پھر ہم آگے والے کے شروع میں کسرا لگا دیتے کب شرط ہے شرط یہ کہ ساد علی فلام ہونا چاہیے اگر علی فلام نہ ہوتا تو ہم کسرا نہ پڑھتے تو جب سکون ہو لگتے سکون پڑھتے کسرا ہیں ٹھیک املا الفراغ فراغ الفراغ فیما جلی بوضع کلمة المناسبة من کلمات التالیت ٹھیک ہو گیا سوال کی سمجھ ہے نہیں املا کا مطلب ہوتا ہے فل کرو اردو میں ہوتا سوال املا کے فل کرو لکھو فل کرو فراغ خالی جگہ خالی جگہ فل کرو فیما یلی جو نیچے ہیں بی ودی بائی پوٹنگ ڈال کر ودہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ رکھ الکلمة المناسبة الکلمة المناسبة مناسب لفظ وہ کہہ رہے خالی جگہ جو نیچے ہیں ان کو مناسب لفظ رکھ کر فل کرو منا الکلمة التالية نیچے دیئے الفاظ سے یعنی کہ ان الفاظ کی مدد سے آپ نے ان خالجوں کو فل کرنا ہے جیسے جیسے پتھر کو کہتے ہیں پتھر خوبصورت بھی نہیں کہیں گے سکیل سب سے مناسب لفظ سکیل پتھر پتھر باری ہے پتھر باری ہے تروازہ کھلا ہے چاند خوبصورت ہے خفیف خفیف کاغذ صاف ہے خفیف 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 مندیلو مندیلو واسقن کا کیا مطلب ہے گندہ ڈرٹی ہاں مندیلو واسقن رومال گندہ ہے لبنو حار دودھ گرم گرم ہے جی گولا نیکسٹ املا املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمہ مناسب ملاو خالی جگہ فل کرو خالی جگہ فل کرو نیچے نیچے بوضع کلمہ مناسب لفظوں کے ساتھ مناسب لفظ رکھ نیچے نیچے خود سے آپ نے کوئی لفظ یہاں پہ لکھنا ہے جیسے الکمیسو نظیف کمیس صاف ہے الکمیسو نظیف المکتب مقصور میز ٹوٹا ہوئے اچھا بارد اللبنو بارد ٹھیک ہے دو تندہ ہے البیت قریب گھر قریب ہے ٹھیک ہے اچھا والقمر بعید اور چاند دور ہے واقف سٹیننگ واقف سٹیننگ ہے الرجل واقف مرد کھڑا ہے المدرس جالس استاد معلم بیٹا ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے قدیم پرانے کو کہتے نا القمیز قدیم قمیز پرانی ہے القتاب جدید ان کی کتاب نہیں ہے نیکسٹ القمات جدیدہ القلیمات یہاں پہ اللہم مسنگ ہے القلیمات الجدیدہ نئے حرف نئے الفاظ القمر چاند جدید نیا قدیم پرانا واسخ واسخ بول جاتا ہوں بار بار گندہ ڈٹی واسخ گندہ نظیف صاف حر گرم بارد تھندہ صغیر چھوٹا کبیر بڑا مفتوح کھلا مکسور توٹا ہوا سقیل سقیل باری باری خفیف خفیف کیا ہوگا خفیف حلک سقیل باری جمیل خوبصورت واقف کھڑا چالیس بیٹھا کوئی سوال کوئی نہیں الحمدللہ آج پہلی کلاسز کو چھوٹا ہی رہتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹیم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے